اس طرح سے اپنے مزے کی لذیذ کھیر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی زیرو کیلوریز والی آپ احران ہو جائیں گے کہ شگر کے مریض وہ کھیر کیسے کھا سکتے ہیں یقیناً آج ہم آپ کو پورے وسوق باوسوق ذرائع کے ساتھ میڈیکل پوائنٹ آویو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ایکسپلور کریں گے کہ شگر کے پیشنٹ بھی کھیر بنا سکتے ہیں مگر اپنی مرضی کی نہیں کچھ ہماری مرضی کی وہ کون سی مرضی ہے آپ کس طرح کے کھیر کھانا پسند کرتے ہیں اور وہ کھیر جو آپ کے لئے فرینڈلی بھی ہے زیرو شگر ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں بنتی کے سرح سے یہ سارے تفصیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی لیکن آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹر ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ بار وقت ملتی رہے یقیناً یہ ایک بہت بڑے خواہش کی بات ہوتی ہے سب لوگوں کی پسند کی بات ہوتی ہے کہ جتنے بھی ڈیابیٹیز یا شگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو مٹھاس کی جو کریونگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیز استعمال کریں جو وہ اپنے شگر پیشنٹ ہونے سے پہلے استعمال کر رہے تھے لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو بزار کے اندر جتنے بھی کھیر دستیاب ہے یا اس طرح کے جتنے بھی سویٹ ایٹم دستیاب ہیں وہ انسانی صحت کے لیے یا ڈیابیٹیز پیشنٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں اگر آپ اس میں زیرو شگر والی یا لو گلیسیمیک انڈیکس والے کھیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا لازمی طور پر آپ شگر اپنی لو کر سکتے ہیں آپ اپنے جو گلیسیمیک انڈیکس ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں نمبر ون ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں ان کے اجزاء کون کون سے ہوں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک کپ آپ نے ڈرائیڈ فگ خوشک آپ نے انجیر استعمال کرنی ہے خوشک انجیر آپ کے پاس ہوگی ایک کپ اور ایک کپ آپ کے پاس گرم پانی ہوگا اور ایک لیٹر ایسا دودھ استعمال کرنا ہے جس کے اوپر سے جو فیٹ ہے وہ اتار لی گئی ہو اور آدھا کپ آپ کے پاس بادام ہونے چاہیے اور آدھا کپ پستہ ہونا چاہیے اسی طرح دو ٹیبل سپون آپ نے جو فریش لو فیٹ کریم ہوتی ہے وہ آپ استعمال کریں گے اور ایک آدھا جو ٹیبل سپون ہے وہ کارڈیموم پاورڈر جس کو ہم الیچی کا پاورڈر کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہونا چاہیے اور ایک پینچ ایک چھوڑے سے جو ہے وہ آپ کے پاس زافران کا سٹرینڈ بھی ہونا چاہیے تو یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اگر آپ ان انگریڈینٹس کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ جو کھیر ہوگی وہ شگر فری ہوگی اور نہ صرف بلکہ یہ آپ کے شگر کو بھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گی آپ ڈیابیٹیز پیشنٹ ہیں تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پکانے کا طریقہ آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں سٹیپ من میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بول لینا ہے اور اس کے اندر ایک کپ آپ نے جو ڈرائیڈ فکز آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ آپ نے گرم پانی کے اندر تیس منٹ تک ان کو پکانا ہے ڈرائیڈ فکز سے مراد یہ ہے کہ خوشک جو آپ کے پاس انجیر ہے اس کو تیس منٹ تک گرم پانی کے اندر پکانا ہے جو سٹیپ ٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انہی ایفیکس کو جہاں سے اٹھا کر پھر آپ نے ایک بلینڈر کے اندر ان کو اس کا سموت پیسٹ بنانا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس بادام ہیں یا آپ کے پاس پستہ ہے آپ نے اس کو روشٹ کرنا ہے خوشک طریقے سے روشٹ کرنا ہے یعنی اس کو آئل ڈال کر روشٹ نہیں کرنا اور پھر آپ نے ان کو ایک پلیٹ میں کنورٹ کر دینا ہے پلیٹ میں جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو آپ نے ان کو کرش کر دینا ہے یا اس کو اچھی طرح سے چوب کر دیں کرش کر دیں جب آپ کی اپنی چوائس ہے سٹیپ فور میں کہ آپ نے ایک ایسا برطان استعمال کرنا ہے جس کے اندر آپ ایک لیٹر دودھ ڈال سکیں آپ اس دودھ کو بوائل کرتے رہے اور بوائل کرنے کے دران آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے سٹیپ فائیب میں ہے کہ جب آپ کا یہ ایک لیٹر دودھ آدھا لیٹر دودھ میں تبدیل ہو جائے یعنی آدھا لیٹر دودھ تو اس وقت آپ نے اس کے اندر جو انجیر کا پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ ڈال دیں اور آپ اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں اور پھر اس کو مسلسل ہلاتے رہیں جو سٹیپ سکس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آخر میں آپ نے جو سیفرون یعنی زافران جو ہے زافران کا سٹرینڈ اور آپ نے جو پیستہ ہے اور بادام جو ڈرائیڈ آپ نے ان کو کیا ہوا تھا ڈرائیڈ روستنگ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں اسی طرح جو الائچی کا پورڈر ہے وہ آپ اس کے اوپر مکس کر دیں اور اس طرح سے آپ اس کو ایک کریمی ٹیکسٹر دیں یہ کریم ٹائپ میٹیریل بن جائے گا جو سٹیپ سیون ہے آپ نے کھیر کو روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے اور اس کو ریفریجریٹ کر دینا ہے آدھے پونے گھنٹے کے لئے فریج کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ تھندھک تھنڈا ہو جائے استعمال کریں تو یہ ساتھ سٹیپس آسان ترین سٹیپس ہیں اور یہ وہ ہے کہ آپ اپنی جو سویٹ کریونگ ہے آپ اس کو بھی مٹا سکتے ہیں اور یہ جو زیرو کیلوریز زیرو شگر والے چیزیں ہیں آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے مزید اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لئے آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ